باب ما ذکرہ بسنائی علی اللہ وصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل الدعائی فرمایا کہ جب بھی دعا مانگے تو پہلے اللہ کی حمد سنا کرو الحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمدللہ رب العالمین التحیات للہ والصلوات والطعیبات اللہم انتا السلام ومنکا السلام لا الہ الا اللہ یہ سب صنع وصفت علی کلمتن تدلو علی عظمتی ووحدتی وشرفی وولوہیتی میری بات سمجھ رہے درود شریف کے ذریعے دعا یا کوئی عمل شروع کرنا بیداعات میں سے نبی کی دشمنی اور مخالفات میں سے نائیس ہونگا تجھے تعجب ہوگا کہ پندرہ سو سال گزر گئے امت کو دعا کی ڈھنگ نہیں آئی آپ خود دے کے دعا کرنے والے کیا کرتے ہیں مزمل بھائی کی دعا جنید کی دعا یہ دعایں ہو رہی ہیں اور پتہ نہیں تم کیا کیا نخرے کرتے ہیں میں تمہیں دیکھتے ہی نہیں کہ تمہیں صحت خراب ہو جائے لیکن امید دیکھ کے اچھے کرتے ہوں کیونکہ دن رات یہی باتیں سنتے ہو آخر انسانوں انسانوں سے پیدا ہو روٹھی سالن کھاتے ہو گھاس بھون تو نہیں کھاتے تو امید ہے کہ آپ اچھے ہو گئے اور اللہ آپ کو اور ہم سب کو اچھے کر لیں تو دیکھو لوگ پوشیں گے آپ سے یہ رہا آپ کے استاذ کہتے ہیں دروش شریف سے دعا ہے تو آپ گیدڑ گیدڑ رنگ بدلتے ہیں وہ گیدڑ بچیا ہے نہ تیرمیزی شریف کتاب و سولات خلاص ہی گی امام تیرمیزی باب راڑ چاہر کل دعا کے نوال بگا اللہ حمد و سناؤ بیاب درودوے بیاب دعا کے پورے اسلام میں ایک واقعہ کوئی مجھے بتایا جہاں دروش شریف سے عمل شروع ہو پورے اسلام میں چیلنج ہے میرے میں نہیں دکھا سکتا دروش شریف ہمیشہ دوسرے نمبر پہ سم سولو علیہ سم سولو علیہ جب بھی آئے گا سم سولو سم سولو علیہ مسئلے میں داخل ہوتے وقت اللہ مفتح لی سم سولو علی النبی نکلتے وقت اللہ منی ایسا لکا سم سولو علی النبی تمام اسلام کی جب آپ پہ سٹڈی اور مطالعہ کریں گے تو دروت کا آپ کو دوسرا نمبر ملے گا دروت پہرے نمبر پہ مجھے پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے تو آپ تبلیغی دوست ہمارے ہمارے لوگ ہمارا سرمایہ ہے خدا انہیں اچھے رکھیں شر شریف سے افساد مفسد سے اور دجل دجال سے ان کو بچائے اور ہمیں بھی دعائیں غلط طریقے سے مانتے ہیں اللہم سلی علی محمد و علی محمد یہ خلے تھا پہر پکڑو بچیا پہ دروت میں نے دعا شروع کی الحمدللہ رب العالمین اللہم ملک الحمد والشکر لا الہ کوئی بھی کلمہ ہو وحدت اور الوحیت اور حمد و سنا کا وہ قائم و قام الحمدللہ کے کوئی آپ سے پوچھا کہ دروت کے وہ قائم و قام نہیں تو آپ کے وہ تو نبی نے خود کہا ہے کہ دروت بعد میں پڑھتا ہے تو نبی کا مقابلہ کرنا ہے نبی کے الفاظ اور جس آدمی نے پہلے دروت پڑھا ترمیزی جل سانیت دعوات القبیر آپ نے کہا عجل تا اجلت کی آپ تو جلتی کیا وہ نے دمرہ جلتی کی اذا دعاو تفاحمد رب کا جب دعا کرے پہلے الحمدللہ پڑھو سم سلی علا نبی کا پھر دروت پڑھو سم سلتو توا پھر مانگ ملے گا چھے حدیث ہیں دو اول میں چار ثانیت دعوات القبیر میں اور ابن سنی نے عمل اليوم واللیل صفحہ اکسو اکتیس پر مرفوع متصل مسند حدیث نکل کی اذا دعا احدکم فلیبتدے بیالحمدللہ اوے سنائے علاللہ سم یسولی علالنبی جب بھی کوئی دعا مانگے تو شروع اللہ کے حمد و سنہ سے کرے اس کے بعد درود پڑھا کرے درود سے کبھی اسلام میں عمل شروع نہیں ہے بعض وظائف میں جو بزرگانی دین کہتے ہیں اول و آخر درود غلط کہتے ہیں میں آفی میں غلط اور نبی کی مخالفت کر رہا ہے درود شریف شروع میں نہیں ہے درود شریف سے پہلے کم از کم الحمدللہ پڑھ لوں چلو جب بھی میں دعا مانگتا پہلے اللہ کی حمد و سنہ پھر درود سم دعوت انہیں نفس دی پھر میں دعا مانگنا شروع کی اپنے لئے فَقَالَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم سلطو تا سلطو تا مانگ ملے گا مانگ ملے گا کیونکہ سنت طریقے سے دعا کر رہا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی سنتوں سے لبریز دعائیں نصیب فرمائے صرف کہنا کافی نہیں ہے کہ ہم اللہ مسنون ہے یا ہم آل سنت ہیں یا طریقہ مسنونہ ہے بلکہ دیکھ رہا بھی ہے کہ حقیقت کتنی ہے حقیقت کا ساتھ اللہ دے گا جالسازی اور بناوٹ کا ساتھ دی جائے یہ ٹھیک ہے کہ ہم اہل حق ہیں اور ہم نے اہل حق سے پڑھایا ہماری جماعت حق پرست جماعت ہے مگر ہمیں عامال سے غافل تو نہیں ہونا ہے سمجھ گئے میری بات خیال تو رکھنا پڑے گا لی Fab ہماری اللہ رکھنا توانا ٹھیکی است اور